بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حضرت شیخ فرید الدین اطوار رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ نیشہ پور پانچ سو تیرہ عیسوی میں پیدا ہوئے ابتدا میں ایک بڑے دوا خانہ کے مالک تھے ایک روز اپنے کاروبار میں مصروف تھے کہ ایک فقیر نے آ کر صدا لگائی اور جب دیکھا کہ کچھ اثر نہیں ہوتا تو بولا ایسے دھندے میں لگے ہوئے ہو تو جان کیسے دوگے شیخ فرید الدین چنجلا کر بولے جیسے تم دوگے فقیر نے کہا بھلا میری طرح کیا دوگے یہ کہنے کے بعد فقیر نے سر کے نیچے اپنا کشکول رکھ دیا اور لیٹ گیا زبان سے لا الہ الا اللہ کہا اور فقیر کی روح پرواز کر گئی شیخ کے قلب پر اس بات کا اثر ایسا ہوا کہ کھڑے کھڑے دوا خانہ لٹا دیا اور اسی وقت ترویشی اختیار کر لی آپ کی شہادت کا واقعہ تذکرہ نگاروں نے اس طرح لکھا ہے کہ تاتاریوں کے این ہنگامے میں ایک سپاہی نے شیخ کو گرفتار کیا ایک راہگیر نے بڑھ کر کہا کہ دیکھنا اس مرد زعیف کو قتل نہ کر دینا دس ہزار اشرفیاں نگ دیتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو شیخ نے کہا خبردار اتنے پر مجھے فروخت نہ کر دینا میری اس سے کہیں زیادہ قیمت ہے سپاہی خوش ہوا کہ اس سے بھی زیادہ دولت ہاتھائے گی اور وہ بھی بالکل مفت سپاہی شیخ فریدتین کو پکڑ کر آگے بڑھ گیا آگے ایک اور شخص ملا اس نے کہا کہ میاں سپاہی اس بڑھے کو مجھے دے ڈالو میں ایک گٹھا گھاس کا اس کے معاوضے میں دیتا ہوں شیخ بولے دے ڈال کہ میری تو قیمت اس سے بھی کم ہے سپاہی کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ دس ہزار اشرفیاں ملتی ہوئی ہاتھ سے گئیں غصے سے وہ چلا اٹھا اور آپ کا سر تن سے جدا کر ڈالا آپ نے چھ سو ستائیس اسوی کو جامع شہادت نوش کیا ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی شکریہ